ایس ایف فانڈیشن کی نوی بورڈ میٹنگ کا انعقاد ایس ایف ہیٹکوارٹر میں کیا گیا جس میں سیکرٹری برائے ہوابازی ڈیویجن حسن ناصر جامی ایس ایف فانڈیشن کے ایم ڈی میجر جنرل زفر الحق حلال امتیاز ملٹری ڈپٹی ڈی جی بریگیڈی ارزوان احمد سمیت دیگر بورڈ ممران نے شرگت کی نوی بورڈ میٹنگ میں حسن ناصر جامی کو ایس ایف فانڈیشن کے زیرے نگرانی بننے والے تینوں پروجیکٹ اور ایس ایف فانڈیشن سیکیورٹی پرائیوٹ ٹیمیٹڈ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی سیکرٹری برائے ہوابازی و دیگر بورڈ ممران کو ایس ایف فانڈیشن ہیڈکوارٹر کا دورہ کرائے گیا سیکرٹری برائے ہوابازی کا استقبال سی ایو ایس ایف فانڈیشن لیفٹرننٹ کرنل ریٹائیڈ غلام حبیب خواجہ نے اپنی ٹیم کے حمرہ کیا سیکرٹری برائے ہوابازی کو پورے آفیسز کا دورہ کرائے گیا جہاں اتمنان بخش اور ہر چیز ویل مینٹین ہونے پر ایس ایف فانڈیشن کے ایم ڈی کو مبارک بار پیش کی بعد ازہ سیکرٹری برائے ہوابازی نے ایس ایف فانڈیشن کی قیادت کے حمرہ ایس ایف سٹی سائٹ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ایس ایف سٹی کے 3D موڈل میپ کو دیکھا ڈائریکٹر ہاؤزنگ بریگیڈیر ریٹائیٹ نئی مختل نے بریفنگ دی حسن ناصر جامی نے کہا کہ آج تک اتنے بڑے 3D موڈل میپ کو نہیں بنایا گیا لیکن ایس ایف فانڈیشن نے عوام کی سہولت کو مدد نظر رکھتے ہوئے 3D موڈل میپ کو بنایا ہے جو قابل تعریف ہے بعد ازہ انہوں نے سائٹ پہ جا کے چلتے تیزی سے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے پوری زمین کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیوریچ، ٹرینے اور کشادہ روڈز کو دیکھتے ہوئے کہا کہ جیسا انہیں میٹنگ میں بتایا گیا تھا ویسا وہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں ایس ایف فانڈیشن کے ڈائریکٹر ہاؤزنگ بریگیڈیر ریٹائیڈ نئی مختر نے ایس سیٹی میں بننے والی گرینڈ جاما مسجد پر بریفنگ دی جو ایک ترکش آرکیٹیکچر کے زیر نگرانی بنائی جائے گی مسجد کی زمین کا جائزہ لیتے ہوئے سیکریٹری برائے ہوابازی نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد منصوبہ ہے مسجد کے دورے کے بعد سیکریٹری برائے ہوابازی حسن ناصل جامی ایس ایف فانڈیشن کے ایم ڈی میجر جنرل زفر الحق کے ہمراہ ایس ایس سیٹی میں وزیر آزم کے کلین اینڈ گرین مہم کے تحت شجرکاری مہم کے افتتح کیا ایس ایس سیٹی میں شجرکاری کا باقاعدہ آغاز سیکریٹری برائے ہوابازی نے پودا لگا کر کیا مہم میں ایم ڈی ایس ایف فانڈیشن میجر جنرل زفر الحق سی ای او لیفٹرن کرنل ریٹائیڈ غلام حبیب خواجہ ڈائریکٹر ہاؤزنگ بریگیڈیا ریٹائیڈ نئی مختر اور ڈائریکٹر لینڈ تاریخ سید کے علاوہ دیگر نے بھی پودے لگائے اس موقع پر سیکریٹری برائے ہوابازی ریویجن کا کہنا تھا کہ ورلڈ ایکنومک فورم نے بھی پاکستان کو چیمپئن آف نیجر کا خطہ دیا ہے آج یہ ایس ایف سٹی میں جو کراچی سے باہر یہ بڑا اچھا ایک پروجیک ہے ایس ایف فانڈیشن کا تو یہ دس اس مائی پرس وزیٹ اس پہ ہم آئے تھے وزیٹ کرنے اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ پلانٹیشن کا جو کہ کلین گرین پاکستان جو پروگرام ہے پرائمیسٹر صاحب کا اس کے ایک سلسلے کی اکڑی ہے یہ لاسٹر میں آیا تھا تو ہم نے ائرپورٹ کے اوپر کیا تھا کراچی پہ سلاواد ائرپورٹ پہ کیا ابھی ہم نے یہ ایس ایف سٹی کے اندر کر رہے ہیں ان کا بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے پلان بنایا ہے اور اس میں ایک لاکھ سے اوپر تقریبا یہ پلانٹیشن کریں گے اگلے ایک دو سالوں کے اندر اور یہ جو 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 ایریاس ان کے ڈیولپ ہو رہے ہیں ابھی جو مین یہ راؤنڈ اباؤٹس ہیں یا باقی سڑکیں ہیں اس پہ یہ پلانٹیشن کریں گے جو کہ انشاءاللہ اگلے دو تین سال کے اندر یہ کمپلیٹ بھی کر لیں گے اور یہ پودے بھی اس کے اندر بڑے ہو جائیں گے پرائیم نسٹر صاحب نے پچھلے دو سالوں سے سکیم اناؤنس کی ہوئی ہے جس میں ایک بہت ساری گرینری اور ٹین بلین کے قریب جو ایک ٹارگٹ ملاوا ہے تو وہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے تو اس لئے ایری ون ہیس تو کنٹریبیوٹ ورلڈ اکنومک فورم نے ریسنٹلی پاکستان کو چیمپین آف نیچر کا ایک خطاب دیا یہ دنیا کا پندرواں ملک ہے جس کو یہ آنر مل رہا ہے اور یہ ابھی کچھ عرصے میں ابھی یہ ریسیب ہو جائے گا پاکستان کو فارملی شجرگاری مہم میں اے ایس ایف کے ڈی جی میجر جنرل زفر الحق کا کہنا تھا کہ کلین گرین مہم میں اے ایس ایف ہی اپنا کردار ادا کر رہی ہے جبکہ پاکستان کو سرسبد و شاداب بنانا ہم سب کا اولین فرض ہے وزیر آزم پاکستان کی کلین گرین ویژن کے تحت اے ایس ایف سٹی میں ایک لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے پہلے سال میں چالیس ہزار دوسرے سال میں تیس ہزار اور تیس سال میں بھی تیس ہزار پودے لگائے جائیں گے اور آخر میں سیکرٹری برائے ہوابازی ڈی ویژن نے اپنے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے اے ایس ایف فانڈیشن کے ایم ڈی میجر جنرل زفر الحق کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس برک رفتاری سے سائٹ پہ کام جاری ہے وہ قابل دید ہے اسی رفتار سے کام کو آگے بڑھایا جائے اے ایس ایف فانڈیشن کے ایم ڈی میجر جنرل زفر الحق نے سیکرٹری برائے ہوابازی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں الویدہ کہا